حضور محمد مکہ چھٹ کے مدینے آگئے یعنی مکہ چھٹ کے مدینے چیز حضرت کر کے چلے گئے تب پچھے ہوں حضور نو اور انہوں نے صحابیان نو ختم کر نواز تے جو انہوں نے نفرت کر دے سی حضور نو نفرت کر دے سی یا حضور نو ختم کرنا چاندے سی انہوں نے ایک سینہ تیار کی تھی اور ہزار بندیاں دی یعنی ایدرو سمجھلوے ہزار دشمنہ دی سینہ پر اسی دشمن لفظ نہیں کہنا کیونکہ حضور دیا نظران جو کوئی دشمن ہے ہی نہیں اے تا انہوں نے لگتا سی کہ حضور اور انہوں نے صحابی ساٹھے دشمن ہے پر حضور تا سب نل پیار کر دے سی اس لئے جدو اتنوں حضور نو اور انہوں نے صحابیان نو ختم کرنواز تے اے ہزار آدمیاتی سینہ گئی اے نو کیا جانتا جنگے بدر تا ادھر جدو حضور نو خبر ملی کہ اس طرح مکہ تو ایک سینہ آ رہی ہے تا حضور نے بھی ہن تیاری تا کرنی اسی اس لئے حضور نے اپنے صحابیان بلایا پر اس وے لحلات اے سی جو تو انہوں ایسی دسان گیتا ہی ایسی کیا بشواش دی جتگیدہ ہن دیئے پر اسے دی جتگیدہ ہن دیئے تو پتہ لگ دا ہے تو حضور نے اپنے صحابیان بھی کٹھے گیتا کہ اس طرح خبر ملی ہے کہ مکہ تو سینہ آ رہی ہے تا حضور دے صحابی بھی تیار ہوئے ادھر ایک ہزار دی سینہ اور ادھر حضور دے نال ادھر صحابی سی صرف تین سو تیرہ اور جو اتحاس میں لکھیا جاندہ ہے کہ ادھر تین سو تیرہ صحابی ادھر ایک ہزار دی فوج اور ادھر ست سو اونٹ سی سو کوڑا سی ادھر اس فوج دے کل ست سو اونٹ سو کوڑا نو سو پیا تلوارا اور نو سو پیا جرہ وقتر جرہ وقتر کہندے کبچ جنگی پاندے اپنی سرکشہ واس دے اور ادھر حضور دے صحابیان کو کیسی تین سو تیرہ دے کول صرف ستر اونٹ تین کوڑے اور اٹھ تلوارا صرف اٹھ تلوارا اور شے او کبچ جرہ وقتر جنو کہتا جاندہ پانڈ ان کے تھے نو سو پیا تلوارا اور کتھے انہیں سامنے اٹھ تلوارا کتھے ست سو اونٹ کتھے ستر اونٹ کتھے سو کوڑا کتھے اگے تین کوڑے ہن سمجھنا مقابلہ دیکھتا ہن دے نیڑے دا اے مقابلہ اگر دیکھیا جاوے دا بڑا دور دا سی جو کہ کتھے ہزار کتھے تین سو تیرہ ہن جدو اے دو نہیں سینامہ سامنے آئیاں جدو سامنے آئیاں سینامہ تا ہن دیکھنا ذرا کہ ادھر اونا دے کھان پیم دا پورا سمان سب کش ہے تا ادھر حضور دے صحابیاں کو کشک حضوراں ہو بھی کسین دو مل دیاں سی کسین تین مل دیاں سی کھان ہوئی سمان پورا نہیں ہے ہن جدو جنگ ہونی سی تا کہندے ہے فرشتے جبرائیل نے امتحان لیا صحابیاں دا حضور دے پیاریاں دا آگے پتہ کی گیا جبریل فرشتے نے ایک صدارن انسان دا روپ بنا کے جبریل فرشتہ آئے اور آگے صحابیاں کو اکین لگے کار دی تیاری کر رہے ہو صحابی کٹھے سی اس لے کہندے جنگ دی تیاری کر رہے ہیں تو سامنے فوج کھڑی ہے ادھر جنگ کرنی ہے تو اس لے اس فرشتے نے کی کیا جو کہ صدارن بھیش وچ سی کہندے جنگ کرنی ہے تو سی ٹھیک ہو ادھر ہزار بندہ تو سی تین سو تیرہ انہا دے کل انیا تلوارا ہر ایک دے ہاتھ جا تلوارا ہے بھالے ہے نیجے ہے اور سارے انہیں بستر پائے ہوئے ہیں جنگ والے اور تو آڈے کو تلوارا ہی آٹھ ہے باقی کی یہ تو آڈے کو لڑوں گے کرنا تو سی کھالی ہتھی لڑوں گے تا اس ویلے انہا صحابیاں نے کی کیا کہندے ٹھیک ہے ساڈے کو تلوارا نہیں ہے نیجے نہیں ہے ساڈے کو تلوارا نہیں ہے نیجے نہیں ہے زرہ وقتر نہیں ہے کبج نہیں ہے پانو ٹھیک ہے ساڈے کو نیجے نہیں ہے تلوارا نہیں ہے زرہ وقتر نہیں ہے پر ساڈے کو اپنے نویدہ پیار و محبت عشق اور بشواش ہے ذرا سمجھنا ہے سنو انہوں کہندے تو آڈے اندر کی ہے تو آڈے ہاتھ چکی ہے مائنے نرکھان دا تو آٹے باہر کی ہے اے مائنے نرکھان دا مائنے یہ رکھان دا تو آپ دے اندر کی ہے سمیدیوک نہیں ہنکے سے دے ہاتے جانتا تو سی ریوالور بھی دے دو پر اندری ہنسلہ نہ ہوئے اندری ہمت نہ ہوئے تو دے ہمت یہ ہے کمڑئی축گی ہے ہنو سمیدیوک نہیں ہنو باہر کیا مائنے رکھان دا اندر ہمت ہے ہنسلہ ہے بشواش ہے یقین ہے تو اس لئے فرشتے نے پھر کیا انہاں دیکھو کھان پیننوں سب کچھ ہے ہر چیز ہے اور تو اڈے کو دو دو خضورا تو اس لئے پھر صحابیہ نے کیا کہ کوئی بھی جنگ پوجننا نہیں جتی جاندی کوئی بھی جنگ بشواش نال اور اوہ دی رحمتنا جتی جاندی ہے اور سانو اپنے نبی تے اور اپنے خدا تے پورا بشواش ہے یقین ہے اوہ کہ اندر لڑوں گے کرنا تسی فرشتے نے کہا لڑوں گے کرنا تا ہونجا تھا کیا گے کے اس میں لے اشارہ ہویا تا خضور دیاں تینیاں لیا تلوارا بنائیاں حالانکہ کہ تھے اصلی تلوارا اور کہ تھے خضور دیاں تینیاں ج tá سمجھنے سارے ہیں اور اور تلواراں خضور دیاں تینیاں لیا بنائیاں پھر جت جنگ شروع ہوئی جت جنگ شروع ہوئی چا جت کی آئی فرشتہ ہوا جت ہوئی خضور دی رننا دی صحابیہ دی جت جت ہوئی اپنے حضور نو دیکھیا نبی پاک نو دیکھیا او خدا دی رحمت نو دیکھیا تو اس خدا نو دیکھیا تین اے سی تیران یعنی سب تیرہ ہی تیرہ سے تین سو تیرہ اور جتھے تین چیزاں یعنی مرشد خدا دی رحمت پرماتمہ دی کرپا اور نال او پرماتمہ پربو خر جاوے تین دیکھو اور پھر اگے تیرہ کی کرنا ہے تین دیکھو مطلب میرا مرشد ہے او دی رحمت ہے تو رحمت کرنو والا او پرماتمہ ہے او پربو ہے تا پھر کہہ دیو ہن جوک چھے سو تیرہ تیرہ ہی تیرہ تا پھر جت پکی ہے پھر ایک کہانی اے جو گھٹنا ہے اے جو حضور دے جیون دا قصہ ہے اے توانو کیوں داس رہے ہیں کہ آج بندہ بھی کہن دا میں نے ہتھاں میرے پلے کوش بھی نہیں ہے اگے مسیبتہ پاری ہے اگے پرشانیاں پاری ہے اگے دکھ بڑے پاری ہے پتہ نہیں میرا کی باننا ہے تا ایتھے اہی چیز دا ہے اہی چیز دا ہے کہ ایتھ ہی دا آگے پتہ لگنا ہے کہ تو آج اندر بشواش پورا ہے تو آج اندر یقین پورا ہے یا حالے بھی تسی اور دورے بیٹھے گو کیونکہ جتاں صحابیاں نے کیا سی کہ کی ہویا ساڑے کو تیر نہیں ہے تلوارہ نہیں ہے نیزے نہیں ہے پر ساڑے اندر نبی اور خدا رہا بشواش پورا ہے کہ جیتر ساڑی ہوئے گی آج یہ تو آٹے جیون چوی جی کوئی تکلیف ہے دوکھ ہے اگے حالات مارے ہیں اگے ہزارہ نہیں گیندی شطرو بھی کھڑے ہیں شطرو مطلب مشکلہ کھڑیاں ہیں بندہ گیندہ ایک مشکل نہیں میرے جیون چیتاں ہزارہ ہی مشکلہ ہیں اگر ہزارہ مشکلہ بھی اگے کھڑیاں ہیں نا تو سوزی یہ یقین رکھو کہ ہزارہ مشکلہ بھی میرا کچھ نہیں وگار سکتیاں جی اوہ دی رحمت اوہ دی وقشی شودہ ہاتھ میرے سیرتے ہیں مشکلہ دوں